اصول ضابطے اور حدود تو چوپائیوں کے بھی ہوتے ہیں مگر روہنگیہ مسلمانوں کے ساتھ میانمار کی فوج اور بدمت کی تعلیمات کا دھم برنے والوں نے جنگل کے جانوروں اور درندوں سے بھی بتر رویہ اختیار کر رکھا ہے جہاں روہنگیہ مسلمانوں کی بستیوں کو نظر آتش کر دیا گیا ہے تو وہاں کے باسیوں کی نجانیں محفوظ ہیں اور نہ ہی عزتیں ان کی عورتوں کو اجتماعی جنسی زیادتیوں، تشدد، حوث اور درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے یہاں تک کہ دورانے اس اچھ کی ایک عورت کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا جبکہ معصوم بچوں سے ان کی سانسیں تک چھین لی گئیں الغرض برمی فوج اور انتہا پسند بدبکشو روہنگیہ مسلمانوں کے حوالے سے ایسی سنگین انسانی حقوق کی پامالی کے مرتقب ہو رہے ہیں جن کو سن کر سینے میں دل رکھنے والا ہر انسان تڑپ اٹھتا ہے اگر عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور تشدد کے واقعات کا جائزہ لیا جائے تو انتہائی کربناک حقائق سامنے آتے ہیں ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی بیندل اقوامی تنظیم برائے مہاجرین آئی او ایم کے ڈاکٹروں نے بنگلہ دیش کے مہاجر کیمپوں میں روہنگیہ مسلمانوں کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے درجنوں روہنگیہ خواتین کے جسموں پر خوفناک جنسی تشدد کے نشانات دیکھے ہیں جنہیں دیکھ کر حیوان بھی شرما جائیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے سینکڑوں خواتین کا علاج کیا جن کے جسموں پر جنسی حملوں کے خوفناک گھاؤ تھے برمی فوجی مسلمان خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ان پر تشدد بھی کرتی ہے یہاں تک کہ بعض عورتوں کے نازک آزا پر بندوق تاخل کرنے کی انسانیت سوز کوشش کی گئی آئی او ایم کے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ خاتون کے ساتھ کم ہز کم ساتھ برمی فوجیوں نے زیادتی کی اور وہ انتہائی کمزور اور صدمے کی کیفیت میں تھی بلا شبہ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے طبعی ماہرین کی روہنگیہ خواتین پر جنسی تشدد کی تصدیق ہوتی ہے حالانکہ اقوام متحدہ کے ڈاکٹرز اور امدادی کارکن عموماً کسی ملک کی مسلح فوج کے ہاتھوں جنسی زیادتیوں پر بات نہیں کرتے لیکن روہنگیہ خواتین کے ساتھ ہونے والی جنسی درندگی کا مظاہرہ اتنا سنگین ہے کہ وہ بولنے پر مجبور ہو گئے اگر خاموش ہے تو میانمار کی حکمران آنگ سان سوچی اگر پرسکون ہے تو حقوق نسوان کے لیے بے چین ہونے والے مغربی انجیوز جبکہ پاکستانی مختارہ مائی اور ملالہ یوسف زئی جیسے کرداروں پر واویلہ کرنے والوں کو روہنگیہ کی بیٹی کی آبروریزی تشدد اور قتل و غارت سے بے چینی نہیں ہوتی قابل توجہ عمر یہ ہے کہ میانمار کی روہنگیہ مسلم اقلیت کے خلاف ریاستی سطح پر نسل کشی پر عالمی طاقتوں کے صرف بیانات اور مضمتوں کی حد تک رد عمل کا اصحار کیا گیا جبکہ یہودی، عیسائی، ہندو اور بدمت سمیت کسی بھی دوسری اقلیت کے ساتھ کسی ملک میں جیسے انسانی حقوقی پامالی کا عشر اشیر کا سامنا ہوتا تو عالمی طاقتیں متعلقہ ملکہ بیندل اقوامی سطح پر بائیکارڈ کرتی اور عسکری مہم جوئی سمیت ہر ممکنہ صورت کو استعمال کیا جاتا لیکن روہنگیہ کی بیٹی کے حقوق کی پامالی پر عالمی حمیت و غیرت خاموش ہے اور حقوق نسواں کے علمبردار گہری نیند سوئے ہوئے ہیں مزید یہ کہ عالمی قوتیں اپنے دہرے میار کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ دہشتگردی اور انتہا پسندی کو کسی مذہب کے ساتھ مخصوص کرنے کی بجائے حقائق کا دامن تھامتے ہوئے مسائل کا حل نکالیں جبکہ میانمار کی حکمران آنگ سانسوچی سے نوبل انعام کی ادم واپسی اور مسلم امالک کا میانمار حکومت سے مکمل سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم نہ کرنا بھی روہنگیہ مسلمانوں پر مظالم میں اضافے کا باعث ہے جو بہرحال ایک لمحہ فکریہ ہے قرزن کے خلاف پہلی آواز مثال اردو